امریکہ نے ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ حافظ سعید کی رہائی پر ایک بار پھر ناراضگی جتائی ہے پرم پرشاہ سن نے کہا کہ حافظ سعید کی رہائی پاکستان کے اس دعوے کا کھوکلاپن ظاہری کرتی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ پاکستانی سرزمی آتک بادیوں کی پناہ گاہ نہیں ہے امریکہ میں 31 اکتوبر کے نیویورک آتک کی حملے کے سندگز نے ہتیا اور ان اپرادھک آروپوں کو نکارتے ہوئے خود کو بے قرصور بتایا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق 29 سال کا سیفرلو سائپو نیویورک میں ایک فیڈرال کورٹ کے سامنے پیش ہوا سائپو پر ہتیا اور آتنگباد کے 22 معاملے ہیں ان میں آتنگ کی سنگھٹن ISIS کی مدد کرنا بھی شامل ہے اترکوریا کے انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل کے سفر پریشن کے بعد پینٹکن نے کہا ہے کہ وششگیوں نے انمال لگایا ہے کہ امریکہ کی راجتانی واشنگٹن اب تکنیکی روپ سے کم جون اونگ کی پاہنس کے بھیتر ہے اترکوریا کے اوٹ سے دیاگی گئی بیلیسٹک مسائل نے جاپانی ساغر میں گرنے سے پہلے لگ بگ 1000 کلومیٹر کا سفر تیہ کیا تھا اترکوریا کے مطابق ہونس وانگ 15 نام کی اس مسائل کی رینج 13000 کلومیٹر ہے اور یہ واشنگٹن DC تک مار کر سکتی ہے انڈونیشیا کے پرمک دیپ جاوہ میں بھیشن مار اور بھوسکرن میں کم سے کم 19 لوگ کی موت ہو گئی وہیں پوری جاوہ پراند کے پٹیکن میں بھوسکرن میں 9 لوگ مارے گئے اس کے ساتھی علاقے میں بھاری بارس سے آئی بار میں دو لوگوں کی موت ہو گئی یہ ہزاروں گھروں میں بار کا پانی بھر گیا اور چار ہزار لوگ گھر چھوڑنے کو مجبور ہو گئے موسم ویبا کے مطابق انڈونیشیا کے دیو جاوہ اور بالی پر موسم کی مار ابھی جاری رہی گی انڈونیشیا میں جوالہ مکھیو سپورٹ سے نکلی راک کی وجہ سے پچھلے تین دن سے بند بالی ہوایڈے کو کھول دیا گیا ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جوالہ مکھیو سے نکلی راک کی دیشا بدلنے کے کارانا یہ سمبھ ہوا ماؤنٹ اگوان کے جوالہ مکھیو سپورٹ کی وجہ سے سیکڑوں اڑھانے رد کر دی گئی تھی اور قریب ایک لاکھ بیس ہزار روپرے ٹکیاں پاسے تھے پاکستان کے اسلام آباد میں دو موٹر سائیکلوں پر آئیک کش حملہ وروں نے ایک شیعہ مسجد کے بار مسجد سے نکل رہے نمازیوں پر فائرنگ کر دی اس حملے کو سی جی ٹی وی کی ریکارڈ ہوئی فٹیج میں ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے اس حملے میں موقع پر ایک انٹیلیجنس افسر مارا گیا جو وہاں نماز پڑھنے آیا تھا ابھی تک کسی بھی آتنگ کی سنگٹھن نے اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی ہے اسپین کے سیویلے پرانت میں ایک یاتری ریل گاڑی پٹریس اتر گئی حادثے میں 21 لوگ غائل ہو گئے جبکہ ایک یاتری کی حالت ابھی گمبیر بتائی گئی ہے کم دوری کی یہ ٹرین ملاغہ سے سیویلے جا رہی تھی ادھکاریوں نے خراب موسم کو حادثے کی وجہ بتایا ہے امریکہ کے رینوں شہر میں پولیس نے ایک اونچی مارس سے گولی باری کر رہے ایک سندگت کو مار گرائیا ہے پولیس کے مطابق سندگت بیلڈنگ کے آٹھ میں مالے سے نیچے کی طرف فائر کر رہا تھا حالانکہ اس میں کسی کی مارے جانے کی خبر نہیں ہے ایک محلہ کو معمولی چوٹ ضرور آئی ہے پچھلے دنوں لاز ویگس میں ہوئی فائرنگ میں اٹھاون لوگ مار گئی تھے بٹش پدھان منتری تھرے سامے نے اپنے ایراک دورے پر بٹش اور ایراکی سینہ کے جوانوں سے ملاقات کی ایراک میں بٹین کی سینہ کے قریب چھہ سو جوان موجود ہیں جو ایراکی سینہ کو کٹر پنتیوں سے لڑنے کی گھر سکھاتے ہیں تھرے سامے کا یہ ایراکی دورہ کسی بٹش پدھان منتری کا دوہزار آٹھ کے بعد پہلا دورہ ہے اسپین کی پولیس نے چھاپے باری کرتے ہوئے اب تک کی سب سے بڑی ڈرگ کی کھیپ پکڑی ہے اسپین پولیس کے مطابق اس نے بارسلیونا پورٹ سے تین سو اکتیس کلو ہیروین ضبط کی ہے جسے سیمنٹ کی بوریوں میں چھپا کر لے جائے جا رہا تھا اس سے پہلے یہاں ایک چھاپے باری میں دو سو چھتیس کلو ہیروین پکڑے گئی تھی